اسلام علیکم اسے اسد ملٹی وریٹ کا زیادہ سلیکشن نمبر فورٹی ٹو میں آج ہم فائنڈ کریں گے پائنڈ ہاف رینج کو سین سیریز فار دہ فانکشن تو اسی فانکشن کا ہم کو سین سیریز فائنڈ کریں گے تو ہمیں کیا given ہے solution ہمیں given ہے functions f of x is equal to x اور interval given ہے 0 less than x and x less than phi ٹھیک ہے تو اس کا ہم half range cosine series find کریں گے تو جو half range cosine series کا فارمولہ ہے وہ اس طرح ہے آپ لوگوں کو complete half range cosine series کا جو فارمولہ ہے وہ اس طرح یاد رکھنا ہے f of x is equal to half range cosine series کا فارمولہ ہے آپ لوگوں کو کیا یاد رکھنا ہے a not by 2 n is equal to 1 to infinity a n cause of n by x divided by l تو یہاں l کی value ہمارے پاس ہے 5 تو اس l کی جگہ آپ لوگ کیا put کروگے 5 put کروگے تو اس میں سب سے پہلے ہم a not find کریں گے a not اور a n ہم find کریں گے ٹھیک ہے تو جو a not کا فارمولہ ہے where a not ہمارے پاس equal ہے 2 divided by l 2 divided by l integral 0 to l f of x dx یہ a not کا فارمولہ ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے ہم سب سے پہلے a not find کریں گے a not کس طرح find کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں a not آپ لوگ اس طرح find کروگے یہاں پہ putting کر سکتے ہیں a not 2 divided by l l کی value کیا ہے phi ہے اس phi کو آپ لوگ l کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا 2 divided by 5 integral 0 to 5 f of x جو functions given ہیں جو function given ہیں وہ x ہے x dx تو اس x کا integration کیا ہے اس x کا integration ہمارے پاس ہے x square by 2 تو یہ ہو جائے گا a not 2 divided by 5 یہ ہو جائے گا x square divided by 2 integral 0 to 5 یہ 2 is 2 کے ساتھ cancel ہوا اس x square کی جگہ ایک دپا 5 پورٹ کروگے ایک دپا 0 پورٹ کروگے تو یہ کیا بن جائے گا یہ بن جائے گا ہمارے پاس یہ بن جائے گا a not is equal to 2 divided by 5 پورٹ کروگے کوٹو تو تو cancel ہوا 1 divided by 5 آ جائے گا یہ ہو جائے گا 5 square minus 0 تو a not ہو جائے گا 5 square divided by 5 تو ایسے 5 آ جائے گا تو a not کی ویڈو ہمارے پاس ہو جائے گی 5 ہم نے a not find کیا یہ ہمارے پاس ہوا a not اب اس میں ہم an find کریں گے تو جو an کی values ہے an an ہمارے پاس equal ہے یہ ہمارے پاس an ہے اس میں l کی جگہ l کی جگہ آپ لوگ 5 پورٹ کرو f of x کی جگہ آپ لوگ export کرو تو an بن جائے گا an ہو جائے گا ہو جائے گا کیونکہ یہاں جب l کی جگہ 5 پورٹ کرو گے تو 5 5 cancel ہو جائے گا تو an x ہو جائے گا ساتھ میں جائے گا dx اب اس کا integration by parts کرنا ہے تو جو lebniz success integral ہم نے کیا تھا اس کو آپ لوگ f of x function کے سکتے ہیں اور اس کو آپ لوگ g functions کے سکتے ہیں first function کا derivative لوگ اور second function کا آپ بار بار integrations لوگ تو یہ بن جائے گا an is equal to 2 divided by 5 یہاں میں دیکھو first function کو چھوڑ دو x کو چھوڑ دے cause n x کا کیا کرو cause n x کا integration لو تو ہو جائے گا sign up n x divide by n یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے 0 to 5 پھر یہاں پہ ہم plus لگا دیں یہاں پہ ہم minus لگا دیں گے ٹھیک ہے اب x کا derivative کیا ہے x کا 0 to 1 ہے اس x کا آپ لوگ derivative لوگ اس x کا میں نے derivative دیا وہ 1 ہے اس x کا derivative کیا ہوا 1 ہوا sign n x divide by n کا دوبارہ integration لوگ تو ہمارے پاس ہے cause of n x minus cause of n x divide by n square 0 to 5 next جواب لوگ minus 1 کا derivative لوگ ہے تو وہ already 0 ہو جائے گا اور ساتھ میں یہ ورہ ڈرم بھی 0 ہو جائے گا تو پردر term آپ لوگ نہیں لکھ سکتے first function کا derivative لینا ہے لیکن first یہ same to same رکھ نا ہے اس کا integration لوگ پھر آپ لوگ اس کا بار بار derivative لوگ یہ پہ جو functions ہو گا اور یہ function کا بار بار integration لوگ مطلب sin nx integration cause of nx ہے ٹھیک ہے so is equal to 2 divided by 5 n is equal to 2 divided by 5 ہو جائے گا ساتھ میں آپ لوگ x کی جگہ کیا put کرو x کی جگہ 5 put کرو 5 sin n 5 divide by n اور ایک دپا 0 put کرو اس x کی جگہ جب 0 put کرو گے تو 0 ہو جائے گا یہ minus minus plus ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 2 5 n square 2 5 n square cause of n 5 minus cause of 0 ٹھیک ہے تو اسی طرح مطلب یہ terms تو complete 0 ہو جائے گا یہ term complete 0 ہو جائے گا یہ بن جائے گا an 2 5 n square 2 5 n square cause of n 5 cause of n 5 سے جائے گا minus 1 whole power n اور cause 0 سے 1 آجائے گا cause 0 سے کہا جائے کہ 1 آجائے گا ٹھیک ہے اور اس یہ آپ کو دو بیلوز دیتی ہے میں آپ کو بار بار یہ چیز explain کرتا ہو کہ cause 2 5 اگر آجائے cause 4 5 اگر آجائے cause 6 5 اگر آجائے تو یہ 1 کی اقل ہے اور اس طرح اگر سائن 3 5 آجائے cause 3 5 آجائے cause 5 5 آجائے تو یہ minus 1 کی اقل ہو گا so یہ ہمارے پاس بن گیا an والا terms یہ ہمارے پاس بن گیا an terms اب اس an کو اور an کو جو start میں ہم نے فورم اس میں ہم فوٹنگ کریں گے اب ہم تو an کی بھی دو ہمار ایکس ہو جائے گا ٹھیک تو یہ آپ لوگوں کا مطلب اس کو بھی آپ لوگ 4 year series کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کی expansion کروگے تو اس کا expansion اس طرح ہے کہ جہاں پہ n ہے وہاں پہ آپ لوگ 1 2 3 پورٹ کر سکتے تو یہ ہو جائے گا مطلب minus 1 1 1 reward by 1 4 square cos x ہو جائے گا اگر n کی minus 1 power 2 minus 1 divide by 1 square cos 2x ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ cos 2x complete 0 ہو جائے گا کیونکہ 1 square minus 1 یہ 0 ہو جائے گا صرف cos x رہ جائے گا اور یہاں پہ minus 2 minus 2 کے ساتھ cancel ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس بن جائے گا 5 by 2 minus 4 divide by 5 cos x by 1 square cos 3x by 3 square cos 5x by 5 square یہ ہم پاس complete series ہو جائے گا اس کو کہتے ہے half range cosine series thanks for watching this video اس کے بعد ہم اس پہ اور questions بھی solve کریں گے stay touch with us